بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم خانہ پلس میں خوش شام دید آج میں بناؤں گی سپیشل آلو کی ٹکی جو بن کے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے ایک دفعہ آپ ضرور بنائیں گا اس ٹکی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کے چیالو لے کے بوائل کر لیا اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے تھوڑا سا ہارٹ رکھنا ہے تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ چاہیے تھوڑی سی پیاس ایک میڈیم پیاس ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے پیاس کو بھی آپ نے زیادہ باریک نہیں کرنا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپونج دادر میرچ کے لے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ سیرے کا ڈال دیا تین میں نے سبس میرچیں کٹ کر کے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور ریڈ جو میرچ ہے وہ میں نے اس میں استعمال نہیں کرنی کوشش کریں کہ گرین چیلیز ہی یوز کریں ایک چمچ میں نے یہاں پہ سوکھا دنیا شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سوکی میتھی لی ہے وہ اس کے اوپر جو ڈیبے والی ملتی ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ایک چمچ میں نے حلدی پرڈور کر ڈالا اور یہاں پہ ایک چھٹکی جوائن کے میں نے اس میں شامل کر دی ہے تو اب یہاں پہ میں نے انار دانا تھوڑا سا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے انار دانا اور سوگی میں تھی یہ سپیشل ہے اس ریسپی میں تو اب اس میں نمک شامل کر دیا ہے جتنا آپ اس میں پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گے یہاں پہ میں نے اس کو مسکی مسکی کر لیا اور یہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ میش نہیں کرنا آلو یہاں پہ دیکھیں آپ کو تھوڑے سے موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ نے تھوڑے موٹے ہی رکھنے ہیں اور اب اس کے اندر میں نے گرین دنیا جو ہے سبز دنیا وہ شامل کر دیا ہے اور اس کو پھر کر لیں گے مسکی مسکی اب یہاں پہ یہ میں نے ایک ڈیبی لے لیا ہے جو تقریبا ہر گھر میں اویل ہوتی ہے تو چھوٹا سا ایک شاپر لیں گے اس کو صاف کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں چھوٹے سی سائز کا آپ کاٹ لیں اب اس کے اوپر رکھ کے ہم ایک ٹکی کا سائز ہمارے پاس آگیا اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تو سائیڈوں سے صاف کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹکی بن گئے اس طرح سے بنانے سے یہ بہت ہی ایزی ٹکی بنتی ہے تو جو لوگ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ان کو موسٹ ویلکم اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر بھی کر دیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے چار چمچ جو ہے وہ میں نے بیسن کے لے لیے ہیں اور تھوڑا سا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلیس لے لیے ہیں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ گرم سالہ اس میں شامل کیا ہے اور آپ اس کو کریں گے مسکی مسکی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم مسک کریں گے اب یہاں پہ شامل کریں گے ہم ایک انڈا اس لکورڈ کو آپ نے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا درمیانے سے سائز کا رکھنا ہے آپ اپنی ٹکیوں کے حساب سے چیک کر لیے جیگے اگر بیسن کم ہوا گیا تو اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اس میں اب ہاف ٹی سپون میں نے زیرے کا ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے بلنڈ کریں گے اور بلنڈنگ کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں بڑا ریزنیبل سا بن گیا ہے تو اب یہاں پہ پین لے لیں گے اور پین کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ ٹیسٹنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں امیزہ ڈالا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ گرم ہو چکا ہے تو آئلہ ہمارا فل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اب اس کے اندر میں نے ٹکیاں شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم کریں گے کرسپی کرسپی اور اس کو ہم نے کرنا ہے پراؤن وائٹ وائٹ سا نہیں رکھنا ڈارک پراؤن کلر کا اس کو ہم کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائیں اور جو فل اچھے طریقے سے پک جائیں وہ آپ نے ہلکہ نہیں کرنا اس کو ہائی فل اچھے پر ہی کرنا ہے کیونکہ اگر ہلکے فل اچھے پر کیا تو اندر سے آلوم مزید گل جائیں گے اس طریقے سے ٹکیاں ایک دفعہ آپ لازمی بنائیے گا بہت ہی مزے گی بنتی ہیں ایک الگ سے اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے اگر آپ پسند کرتے ہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا ادرک کرش کر کے ڈالیں میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے نے شامل نہیں کیا ٹکیاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ ہم ڈی شوٹ کریں گے آپ اس کو چاہے تو رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے ایجاجت دیں اللہ حافظ